موسیقی 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 ناظرین اپنے شعبے کے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے تعریف کے لیے مجھ جیسا آدمی جس کی ساری زندگی جو ہے وہ لفظوں میں گزری ہو اسے بھی الفاظ نہیں ملتے ہیں آپ ڈکشنری بھی اگر لیں گے جسے کہتے ہیں لغت تو بھی آپ کو ان کی تعریف کے لیے ان کی کمٹمنٹ کے لیے اور جس طرح سے انہوں نے اپنے پروفیشن کو اپنا دن رات اپنا تن مندھن اپنا خون دیا ہے اور جس پائے کا کام کیا ہے الفاظ جو ہیں وہ آپ کو نہیں ملیں گے تعریف کے لیے ہماری صد موجود ہیں ون ایڈ اونلی سید نور صاحب موسیقی 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 سر شور شروع ہونے سے پہلے ایک بات عرم حسن سلیم شیخ بابر علی ریشم عدنان سمی زیو بختیار عرباز خان جی علی مومر رانا سب کو انڈیڈیوز کر رہا ہے اسد کیفی اور چاند ورال کو کب فلم مل رہی ہے بیٹا سجد و ساڈی باری ہے یہ فلم نسبی اُڈ گئی ہے جب میری آخری فلم ہوگی تو اس میں آؤ وہ تو کبھی بھی نہیں ہونی سر انشاءاللہ آپ کے آخری فلم تو کوئی بھی نہیں ہونی ہے آخری تو ہونی ہے اس کے بغیر تو اللہ آپ کو زندگی دے اور جو آپ کا سکور ہے اس کے لئے تارید جائے نو صاحب یہی سے شروع کرتے ہیں آپ نے اتنے سارے نئے لوگ کے ساتھ کام کیا اور کامیاب رہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں میرا خیال ہے کہ وہ نئے لوگوں کی وجہ سے کامیابیاں ملی ہیں کیونکہ میں خود نیا ہوا ہوں کیا بات وہ رول جو ہیں وہ نئے ہو گئے ہیں پرفارمسیز نئی ہو گئی ہیں امپیکٹ نیا بن گیا ابھی میں آج ہی آپ کو بات بتاتا ہوں آپ کے پروگرام میں میں پہلی بار اناؤنس کروں کہ میں چوڑیاں ٹو بنا رہا ہوں ارے واہ مجھے نا آپ نے چوڑیاں ٹو کا نام لیا تو اگدم سے میں نے لمبا سانس لیا چونکہ آپ کے اناؤنسمنٹ سے در بھی لگتا کچھ بھی اناؤنس کرسے میں لیکن کیا پتہ لگیا آپ کہتے ہیں چوڑیاں ٹو کے وجہ کچھ اور 3 اناؤنس کروں 3 not 3 3 تو چوڑیاں ٹو کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ کسی نے کر دیا کہ اس کی کاسٹ کیا ہونے چاہیے ابھی آپ کو معلوم نہیں ہیں فلم کی سٹوری لائن کیا ہے کیا وہی سٹوری ہے وہی کدار ہیں یا کیا ہیں آپ کیسے سجس کر سکتے ہیں کہ یہ کاسٹ ہونے چاہیے اس چیز نے مروایا ہے ہمیں کریکٹر کے مطابق آپ کاسٹ نہیں کرتے ہیں اس میں بے پناہ نام لیا جا رہے ہیں کہ یہ ہیروین ہوگی وہ ہیروین ہوگی تو میں پھر وضاحتی بیان بھیجا کہ نہیں کوئی پرانا نہیں ہوگا ہیرو ہیرین نئے ہوگے اس لیے کہ اس 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 لف سٹوری کو سٹرنٹھ دینے کے لیے طاقت دینے کے لیے آپ کو نئے لوگ کی ضرورت ہے جو سچ لگے گا سروری ہے نئے چہرے لیکن آپ اس ایج سے آگے چلے گے ہمارا لف جو ختم ہوگیا ہے صاح نہیں لف نہیں ختم ہوگیا چہرہ نہیں رہا وہ میری گل سون اسی اپنی فلم تو بہت دیر سے ملا ہے مجھے لیکن نورسا دیکھیں آپ کو ایک کمال تو ہے آپ جس سے چاہیں پہ رومیج کروا بھی لیتے ہیں بلکل نہیں نہیں اب اگر ایک جنگلی دکھانا ہے آپ نے جنگلوں میں رہنے والا بندہ وہ آگیا ہے شہر میں اس کے لئے مجھے کاش کر لیں آپ میں آپ ہی بے بنا رہا ہوں بہت اچھے اور اگر کوئی ملنگ بھاگ کے آیا ہے اور آپ کو اس نے چینج کر لیا ہے لدھر آپ نے بڑا حوصلے کا کام کیا اور صرف یہ نہیں کہ بھی آپ انہیں پروڈیوسر کے پیسے کے اوپر یا فیننسر کے پیسے کے اوپر آپ نے کام کیا جو زمانے میں یعنی کہ بہتات تھی ہمارے ہاں ایکشن فلموں کی پریادی فلموں کی مجھے تو خیر کبھی بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں رہا کہ ٹھیک ہے جو جیسا کام کرنا چاہے آپ اپنی مرضی کا کام کریں اس وقت آپ نے قسم بنائی کتنے عرصے کے بعد اردو فلم بنی تھی بن رہی تھی بہت کم بن رہی تھی بہت ہی کم بن رہی تھی بہت ہی کم بن ایکشنی دیکھیں جب بھیڑ چال ہوتی ہے تو آپ کا ڈیکلائن شروع ہو جاتا ہے ایک فلم ہیٹ ہوئی ہے سپوز مولا جٹ ہٹ ہوئی ہے تو اس زمانے میں مولا جٹ کے پیٹرن پر فلمیں بننا شروع ہوں ہر کوئی اسی پیٹرن بنا رہا ہے مصطفا قیشی صاحب سلطان رای صاحب انجمن میڈم ہے میں نے مطلب کہ یہی ٹرائنگل ہے اور سارا اسی میں بدماشی ہے تو میں نے کہا نہیں میں نے یہ نہیں کہنا میں اردو فلم بنا ہوں حالانکہ میں نے اردو فلمیں بھی لکھی اور میں نے پجابی فلمیں بھی لکھی اس زمانے میں بہت تین سو فلمیں لکھ چکا تھا کیا بات سکتا تین سو فلم تین سو فلم سو سایٹی گرل پہلی سایٹی گرل پہلی سیمیٹی سکس پانچ سال میرے از اسسسٹنٹ ہے کیا تھرہم آپ کہ ٹھرہم اسیمیں ہی ڈیو ایڈیو آپ کے چیف اس کرتے ہیں مالی چیف اس شرعہم آپ کے تین سو فلم چیف اسدنٹوں پہلی پانچ سال جو پھر پیٹی سال سے دیکھائے گا ویڈیو تک رائٹنگ کی ہے پھر 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 جو چیف اسدنٹوں میں پھر 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 آئیتی ساید پھر پھر بڑیا جو پھر چل سکے کہ آپ اگنس وارٹل چل سکے جو بھیڑ چال ہو رہی ہے اس سے نکل کے آپ ایک ایسا کوئی کام کر رہے ہیں جو ڈیفرنٹ ہو اچھا نور صاحب آپ معاشرے میں اس شخص کی بہترین مثال ہیں اور چند مثالیں ہمارے ایسی ہیں جن کا اپنے پروفیشن میں اوڑنا بچھونا جو ہے وہ صرف اپنا کام ہو اور میں چونکہ آپ سے آپ کی فیملی سے پرانے مراسے میں آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے کبھی دسکشن میں کبھی اس میں کسی کسی اور کاروبار کا ذکر ہوا ہو کبھی کتھے کو پلوٹ لے لی ہوتا ذکر ہوگا کو پلازا لے لی ہوتا پیسے آن دے رہے تھے چلو زندگی چل دی رہے جو بھی آیا اس کا کیمرہ لے لیا سٹوڈیو اپگریڈ کرا لیا فلم بنا لی یہ بھی ایک بڑی غیر معمولی بات ہے نہیں تینا دی بھی آج ہاؤزنگ سکیم ہونی تھی آمے چاہتے تو چھوٹی موٹی تو ہو ہی جاتی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ہمالی فلم انڈسٹری کے زوال کا ایک سبب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے جو بڑے بڑے نام تھے جو پیسے تھے ان کے باز جب انہوں نے فلم سے پیسہ کمایا تو پھر انہوں نے فلم میں فلم کے ایکوبمنٹ کو اپگریڈ کرنے میں اپڈیٹ کرنے میں نہیں لگایا اور انہوں نے اس سائٹ پر کوئر کاروبار شروع کرتی وہ جو پیسے تھے وہ ٹیکنیکلی وہ فلم سے کا کوئی تعلق نہیں تھا وہ انویسٹر تھے ایک بزنس کے طور پر آئے اور بزنس کیا ہونے جب بھی کوئی فلم میکر جب بھی کوئی ٹیکنیکلی ساؤنڈ آدمی پیسہ کمائے گا تو کہے کہ میں ایدھر ہی لگاؤں اور اچھا کر لوں میں یہ جو فسیلیٹیز ہیں ٹیکنیکلی فسیلیٹیز اس کو میں اپگریڈ کر لوں اب آپ کو افسوس ہوتا ہے کہ سب کچھ آپ نے اپنا فلم انڈسٹری کو دے دیا مگر فلم انڈسٹری کی اس وقت جو بحث میں نہیں جا رہا مگر آپ کو کچھ اٹھ مہینے چاہیے کہ پاکستانی فلم جو ہے وہ لگ جائے میری تو ابھی بھی یہی فیلنگ ہے کہ فلم انڈسٹری نے اتنا کچھ دیا اتنا کچھ دیا ہے ہم نے تو ابھی تک کچھ دیا ہی نہیں فلم انڈسٹری سچی بات ہے میں ابھی تک اس کوشش میں ہوں کہ میں کوئی ایسی فلم بنا پاؤں جو میرے میری انڈسٹری کا میرے فلم والوں کا نام بڑھا کرتے ہم نے ستہی فلمیں بنائی ہیں پیسے آ گئے پیسے چلے گئے اور پیڈیوسر نے مجبور کر دیا یہ بنائیں ہم نے وہ بنا دی ڈسٹریبیوٹر نے مجبور کر دیا یہ بنا دیں ہم نے وہ بنا دی یہ دو چار جو بہتر فلمیں بن گئی ہیں مجھ سے وہ میری اپنی پرڈکشن اپنی سمجھیں کے مرضی کے مطابق تھی اور مجھے یاد ہے مجاجن کے حوالے سے اس میں ایک کلائمکس میں اس کو مارتے ہیں لڑکی کو اس کے لیے زلے شاہ کے لیے اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں اور لڑکی جو ہے زخ بھی پڑ گیا ہے اس کے بعد وہ ایک گیت تھا بڑا چھا کہتے ہیں آپ ملھا سونے آوے تو لوگ اٹھ کے چلے جاتے تھے مجھے سارے کہیں سینما والے بھی کہیں یہ ڈسیبوٹر بھی یہ فلم ہڈے اچھی ہوتے موک گئی ہے ہوتے کٹ دے ہو میں کہا میں نے نہیں کٹ کیوں نہیں کٹ میں نے کہا لوگوں کی وہاں تک سٹسفیکشن ہے میری اینڈ تک یہ بڑی بحث ہوتی ہے اندرساہب اندرساہب اندرسٹری میں ہمارے ہاں بھی دنیا میں بھی برابر پڑوس میں بھی اور اوورال میڈیا میں بھی اور اباری ڈرام اندرسٹری میں بھی کہ لوگ یہی دیکھنا چاہتے ہیں یہی بکتہ اس لیے ہم یہ دکھاتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں میکرز کو ہمیں آپ کو جو ہم کام کرتے ہیں کیا وہ دکھانا چاہیے جو لوگ دیکھتے ہیں یا جو ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو یہ بھی دکھانا چاہیے تاکہ کچھ تربیت بھی ہو انٹرٹینمنٹ بھی ہو کچھ تھوڑا سا شعور میں بھی اضافہ ہو دیکھنے والا جو نہیں سوچ سکتا وہ فلم ہے جو نہیں سوچ سکتا کہ کیا ہونا ہے کیا کریکٹر ہے کیا جو سوچ سکتا ہے وہ ٹی وی ڈراما ہے دھرگر کی کہانی ہے فلم وہ نہیں ہے فلم لارج دن لائف ہے آپ کے وہموں گمان میں بھی نہیں ہے کیسا ہوگا that is film چونکا دے آپ چونکا دے آپ اگر آپ وہی جو وہ چاہتے ہیں تو پھر وہ دیکھنے کیوں آئیں گے وہ تو گھر بیٹھ کے انہیں نے فلم بنا لی سوچ لی یہ جو تفریق آئی ہے جو عوامی سنما ہوس سے زعا کرتے تھے سمو سے چل رہے ہیں پلیٹیں پلاسٹک کی ہیں اور اس کے بعد وہ انٹرویل پیاری بہت نے آئی ہے انٹرویل کا خاص یعنی کہ انٹرویل کچھ لوگ جب جاتے تھے بچے اور نوجوان تو انتظار کرتے تھے کہ انٹرویل کب ہوگا انٹرویل خود ایک ایونٹ تھا فلم کے اندر انٹرویل خود ایک ایونٹ ہوا کرتا تھا اب یہ سینی پلیکس اور یہ جو ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس تفریق کو کیسے دیکھتے ہیں اس وقت کے بچوں کے لیے اس وقت کے بچوں کے لیے جس میں میں شامل ہوں ہم تو نان ٹکی کھانے جاتے ہیں وہ انٹرویل کے وقت جا کے لائن میں لگے اور نان ٹکی بک رہی ہے اور چھہ دی بھی کرنا ہے جو کہ پچھے پھیلن شروع ہو جانا ہے اس تفریق نے فلم کو کتنا نقصان پہنچایا ہے یہ جو عوام سے تھوڑا سے دور ہوئی ہے اس تفریق نے نہیں پہنچایا اس کی تفریق آئی ہے پرائس پہ جس نے نقصان پہنچایا ہے چھوڑیاں کی اگر آپ مثال لیں تو پینتیس روپے کی ٹکٹ کے ساتھ چالیس کروڑ کا بزنس ہے آج پندرہ سو روپے کی ٹکٹ کے ساتھ چالیس کروڑ کا بزنس نہیں ہے بمشکل میں خبہ مولا جڑو وغیرہ ایک آج چھوڑ دیں تو ہارلی دس بیس اس کا ریزن کیا ہے ندیم کی کچھ فلمیں تھیں وہ بھی شاید بیس پچیس بیس پر اس کا ریزن کیا ہے ریزن یہ ہے کہ ایک خاندان مل کے فلم دیکھ ہی نہیں سکتا ہے اتنے پیسے نہیں ہے دس ہزار روپے چاہیے کم از کم آپ وہ بھی اگر صرف دو بچے ہیں اور اندیا بھی بھی ہوں تو ایک ہی بار دیکھیں گے سال میں آج آپ نے ماسس کو دور کر دیا کلاسیز کے لیے فلم بنا دی ہے سینما کلاسیز کے لیے بنا دی ہے اور وہ کلاسیز جو رات کو نیٹ فکس پر چیزیں دیکھ رہی ہیں اور اگر وہ آتی ہے اگر سینما میں آج آتی ہے تو فیشن کے طور پر آتی ہے جی جی سر اب تو ایسے چیز آگے پکڑا ہے تو پکڑا ہے ایسے ایسے جا رہے ہیں اہا اگر ایک ہی ہی رو ہے جو میں ہی ہی رو سر اب تو ہم جب فلم دیکھ رہے تھے تو یوں ہو کے دیکھتے تھے فلم کہ شیٹ ایسی اب تو رکلائنرز آگے لوگ لیٹ کے فلم دیکھ رہتے ہیں سینما کھو وہ فلم ہے جو آپ کو لٹا تھے یہ مہا نجھے بیوٹیفل نادین stay with us stay with us بیوٹیفل نور صاحب نے stay with us کہیں نہیں جائیے گا چھوڑے وقتی کے بات واپس آتے ہیں ہم آسد موجود ہیں one and only the legendary محترم سید نور صاحب آپ دیکھ رہے ہیں بیوٹیفل 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 کس کے ساتھ کام کرنا چاہیں گے فیمیل تو آج اگر وہ سوفیہ لورین ہوتی اچھا سوفیہ لورین کیا بہت ان کے ساتھ میں سن فلار جیسی فلم بناتا آپ سے میں یہی ایکسپیکٹ کر سکتا تھا اور مجھے وہ ایکٹر بہت پسند ہے کیا آرٹس تھی وہ شین کونری میں نے کہا اگر یہاں ایکشن فلم بناتا تو ان کے ساتھ بناتا ایک میزری ڈائریکٹر تھے مجھے بہت پسند تھے انڈیاں انہوں نے ایک دو ہی فلمیں کی ہیں اس کے بعد نہیں کی اسمایل دربار بہت اچھا 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 مجھے بہت پسند بہت اچھا میں بھنسالی کے ساتھ ہی زیادہ ہوں ان سے اچھے اچھے کر رہے ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں میں تمام طور خوج کے باوجود بھی جان نہیں پاتا کہ اگدم سے یہ ڈیکلائن کیسے ہو گیا اتنے بڑے لوگوں کے ہوتے ہوئے اتنی بڑی فلموں کے ہوتے ہوئے کیسی کیسی فلم ہماری اس زمانے میں ایک درجن ہو تو نہیں مگر بہت ساری فلمیں ہماری کوپی ہوئیں مجھے یاد ہے پوری پوری فلم وہ جو تھی بابرا جی کی اور اس کی جو نوجوان ہمارے تھے فیصل کی وہ آمیر صان کی اس پر کوپی ہوئی نہیں میری فلمیں سانگدل وہ کوپی ہوئی اونچے لوگ کوپی ہوئی پورا پورا میوزک کوپی ہوئی پھر کیا ہوا کہاں گڑ بڑ ہوئی ہے ہماری بدنصیب کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں آپ یہ کہیں کہ ٹیکنیشن اچھے نہیں تھے ایکٹر اچھے نہیں تھے رائٹر اچھے نہیں سب اچھا تھا مگر ایک چیز آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیکنیکل ٹیکنیکل ہم سٹرونگ نہیں تھے ٹیکنیکل ہم سٹرونگ نہیں تھے ذمہ داری کس کی تھی ٹیکنیکل چیزوں کو اپگریڈ کرنے کی ذمہ داری کس کی تھی یہ تو سٹوڈیو آنرز کا ہوتا ہے کہ وہ کرتا ہے اپگریڈ کرتا ہے آپ کو فسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ یہ لیں تو ایک زمانہ میں کیا آگا جی اگل صاحب نے رہا ہے سنمس کو کیمرہ لے کے آئے بس یہ اکیلا آدمی نہیں کچھ کر سکتا اور پھر آگے ریسپونڈ نہ ہو رہا ہوں کوئی ریسپونڈ نہ کر رہا ہوں بنانے والے ہی نہ ہو انڈین سینما جو ہے ان کی مارکٹ بڑی ہے کپمٹ جو ہے وہ بہتر ہونے کی بلا سے ان کے فلم اور ان کا آرٹس جو ہے وہ بڑا نظر آتا ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ ادر وائز ٹیکنیکلی فارمس کے حوالے سے صلاحیت کے حوالے سے ہمارے آرٹس میں بلکل وہ یعنی کہ کسی بھی دنیا کے اس کا مقابلہ کر سکتے میں ایک چیز اور دیکھیں کہ ان کا آپ نے کبھی برائی نہیں کی بہت اچھی بات ہے ضرور بھی نہیں مگر اپنے لوگوں کا آپ نے بے پناہ ہمیشہ احترام کیا بلکل صاحب اور میں نے دیکھا کہ ہمیشہ آپ نے غلام علیدین صاحب کی بات کی ندیم صاحب کی بات کی اپنے لوگوں کی بات کی یہ بھی آپ کے اندر ایک بڑی ہمیشہ سے ایک کمٹمنٹ رہی ہے اپنے لوگوں پہ اعتماد رہا ہے یہ بہت ضروری ہے آپ جس سرزمین پہ بیٹھے ہیں اس کی آپ کو تعریف کرنی چاہیے کیونکہ اس نے آپ کو پناہ دی وی ہے اس نے آپ کو عزت دی وی ہے اس نے آپ کو ہم تو چپل پینے ہوئے پجامے میں آئے تھے فلم انڈسٹری میں میں بتاؤں آپ کو جب سنگ دل رلیز ہوئی حسن طارق صاحب کی آخری فلم تھی میں نے لکھی دی ہو ندیم صاحب اور باب رام شریف صاحب آتی اس میں تو آغا جی اگل صاحب وہ فلم لے کے انڈیا گئے راج کپور صاحب سے بڑی دوستی وستی تھی ان کو دکھانے کا دکھائے تو راج کپور صاحب نے ان سے پوچھا یہ کتنے میں بنیا ہے اس زمانے میں ان کا سترہ لاکھ بھی تو بتاتے ہیں آغا جی اس نے سر پکڑ لیا یہ سترہ لاکھ کی پڑکشن جو ہم پانچ کروڑ میں بھی نہیں منا سکتے واو یہ علمیہ ہمارے صاحب رہا ہے تو آپ کے بھی تو مراسم ہیں لوگ آپ کا رابطہ بھی رہتا ہے دھرمندر صاحب وغیرہ سے بھی دھرم جی بڑے پیار کرتے ہیں پاکستان سے موسی کہتے ہیں موسی موسی اچھا پاکستان میری موسی ہے پاکستان کی دھرتی میری موسی ہے اور سب سے بہت پیار کرتے ہیں ندیم صاحب کا اکثر وہ ذکر کرتے ہیں چار پانچ سال پہلے میں ان کو اور ندیم صاحب کو لے کے ایک فلم بنا رہا تھا امیرکا میں بڑا اچھا ایڈیا ہے لیکن وہ پروڈیکٹ بنے نہیں راضی ہو گئے تھے کہانی ڈیسائیڈ ہو گئی سلا دی یہ خبر ہے بقاعدہ دو دوستوں کی کہانی تھی ایک انڈین ہے اور ایک پاکستانی ہے پاکستانی ہے بس بد نصیب ہے پاکستان فرمیلشتی ہم لوگ ہیں جو اپنے نصیبوں سے لڑ رہے ہیں کبھی نصیب ہماری فیور کر دیتے ہیں کبھی نصیب ہماری زمین پر گرا دیتے ہیں ہاں چاہی ہمارے سیگمنٹ ہے breathless 2020 so are you ready? ready ready اچھا بیسے حسن پرستو آپ بہت ہیں یہ تو پوچھنے کے ساتھ سچونی بات ایک بار دو بار دی بار زندگی کے کسی موڑ پہ کسی لمحے میں یہ حسن پرستی میں کوئی کمی آئی کبھی کمی مشکلات پیش آئیں حسن پرستی میں ابھی بھی آتی ہیں دیکھیں حسن پرستی ایک ایسا عمل ہے عمل ہے عمل ہے عمل ہے جس میں اگر تکلیف نہیں آئے گی نا تو اس کا مزہ نہیں آگا واہ واہ اگر آنسو نہیں آئیں گے تو اس کا مزہ نہیں آگا دیکھیں یہ محبت شاہ جی آپ تو شاعر ہیں آپ کو تو کہنا نہیں ان کو میں سمجھاتا ہوں محبت جو ہے محبت جو ہے انہوں نے سمجھانے ضرورت نہیں محبت جو ہے وہ آپ کو رونا سکھا دیتی ہے واہ ہسنا سکھا دیتی ہے سوارنا سکھا دیتی ہے اس میں بھول بھول واہ انہیں آری تو رو رہا بیٹھا واہ آگے یہ تو خوش ہو رہا ہے مطلب یہ سارے جذبے اس میں محبت سے محبت اور محبت اسی سے ہوتا جو حسین ہوتا ہے آہا جس کے بات خوشن ہوتا ہے واہ واہ اہا کیا کہ فوری سنگا شاہتا فوری پاس چلے گا کیا بات ہے کیا بات ہے خوشنہ آجان دیتی ہے ریڈیو یہ مدر انسٹیٹوشن ہے ہاں تختی یاد آتی ہے بھی ہاتھ والا پنخہ پکھی ضروری ہے آج کل تو نہیں نہیں آج کل تو لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بورڈ داد رہا رومینس رومینس اور بورڈ دیا گولم موڑا موڑا یا کرسی موڑا موڑا یا کرسی ساگ بھنڈی تستی انہوں نے شیرگڑی لیا گیا سب وہ چیزیں ہیں جو مید گوش کھاتے ہیں پٹھورے او یس سایما صاحب ایسے کیا اچھا بناتی ہیں آپ کے لئے مجھے تو مجھے تو وہ خاتانی کیا بناتی ہیں میں اس کیلئی دھانے بناتا ہوں اچھا واقعی؟ جو وہ کہتی ہے جو وہ کہتی ہے گھر میں کھانے میں بناتا ہوں اور میرا شوق بھی ہے لیکن کیا شوق سے کھاتی ہے تو کونسی چیز کھاتی ہے جو آپ کو شاہ جی کہتی ہے نا جی جی کونسی چیز کی زیادہ فرمائش کرتی ہے کہ شاہ جو بنا دے شاہ جی بڑی وہ سمپل خاتون ہے کبھی انہوں نے فرمائشیں نہیں کی کس چیز کی چلے تعریف زیادہ کرتی ہیں موسٹلی اس کو قیمہ اچھا قیمہ قیمہ کرے لے سادہ قیمہ کھڑا قیمہ کھڑا قیمہ اور آپ کو ان کے ہاتھ کی کوئی چیز جو کبھی کبھی بناتی ہیں وہ یا بالکل نہیں بناتی ہیں اس کے ہاتھ کی چیز لمس ہی پر آدھے مجھے دو شاعر اور رائٹر دنے ہو تو اس کا لطف بھی لے سیکس ایک پرانی غزل مجھے آدھا گی لمس اس کی ایسے موقع تھے تو انہوں آجان دی ردیب تھی نا آپ کی اور آپ آپ دونوں کی آپ دونوں کے لیے ایک معصوم تقدس میں بھگویا ہوا لمس ایک معصوم تقدس میں بھگویا ہوا لمس اتنا پاکیزہ ہے احساس سے دھویا ہوا لمس احساس سے دھویا ہوا یہ تیرے جسم کی خوشبو کا سنہرہ احساس یہ تیرے جسم کی خوشبو کا سنہرہ احساس جس طرح چاند کے حالے میں پیرویا ہوا لمس چاہیے یہ تو کمپوز ہونے والی ہے اور بھی شہر تھے اس میں مجھے آخری یاد آ رہا ہے آپ کے لمس کی بھی نظر اور آپ کی خواہشیں لمس کی بھی نظر یہ شاید آپ کو اداس بھی کر دے تشنگی آن بسی ہے میری پوروں میں وسی تشنگی آن بسی ہے میری پوروں میں وسی ڈھونڈتا پھرتا ہوں مدت سے میں کھویا ہوا لمس واہ 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 یہ اپنی بھی جگل میں میری دونوں محبتوں کو کہہ گیا ہے اہا ایک کھوئی بھی میں نے سکایا تھا کہ شاید آپ کو اداس بھی کرے ایک کھوئی بھی اور ایک موجود ہے میں کہہ نہیں سکا مگر آپ نے میں نے محسوس کر لیا تشنگی آن بسی ہے میری پوروں میں وسی محسوس کر لیا ڈھونڈتا پھرتا ہوں مدت سے میں کھویا ہوا کیا بات سلام کیا بات آپ نے اپنی بات کر کے ہمیں بھی اداس کر لیا اداسی نہ ہو تو زندگی کا مزہ نہیں ہے سن آپ دوسری محبت کو یاد نہ کریں بڑی مار پڑے گی آپ کو کیا بات ان کی تو پندلوی سول بھی ہیں نور صاحب کس چیز کا پت ڈالی ناظرین stay with us stay with us کہیں نہیں جائیے گا چھوڑتے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں ہم آسد موجود ہیں one and only اور اپنی نویت کے اپنی ترس کے منفرد اور واحد آدمی محترم سید نور صاحب آپ دیکھ رہے ہیں زبردہ ہمارا سیگمنٹ اس کا نام ہے زبردہ پبلک سب جانتی ہے تو بڑھتے ہیں پبلک کی طرف اور دیکھتے ہیں آپ سے کیا پوچھنا چاہ رہی ہے میرا سید نور صاحب سے یہ سوال ہے کہ آپ رائٹر ہیں اور زندگی کو باریکی سے دیکھتے ہیں تو دو شادیوں کے تجربہ آپ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں بتا سکتا شادی ایک ہی اچھی ہوتی ہے دوسری اچھی نہیں ہوتی آپ کو بہت سارے امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے اور اگر آپ فیل ہو جائیں تو پھر آپ زندگی میں بھی فیل ہو جاتے ہیں آپ کو بہت ذمہ داری کے ساتھ بہت بہادری کے ساتھ نبھانا پڑتا ہے اور اس لئے کم نبھا ہوتا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے حمد بھی دی طاقت بھی دی اور جذبہ بھی دیا نبھانے کا مگر آپ کا مشورہ یہ ہے کہ دو نہیں شاید یہ کیوں چاہیے سید دور صاحب آپ نے جن جن ہیروین کے ساتھ کام کیا ہے ان میں سائیما جی کے علاوہ آپ کو اور کون کون سے ہیروین سب سے زیادہ حسین لگتی ہیں اچھی تو سب ہی لگتی ہیں جتنی بھی ہیروین ہیں اگر کسی ایک کا نام لے رہا ہے نہیں وہ سائیما ہے سائیما نہیں پڑی ان کے علاوہ پھر سائیما ہے سب سے اچھی تو وہی لگتی ہے شاید یا تو آپ دربا ہو گئے ہیں یا عاشق ہو گئے ہیں نہیں عاشق ہو گئے ہیں واقعی میں صحیح کیا ہوں بیٹا تو نراز ہو گئے ہیں چھتھے بغھلے ہی گل کر رہے ہیں تو پتر نراز ہی ہو جائے ہیں نراز میں معافی مانگ لوں گا نراز ہو گئے لیکن میں گاہ نہیں سکتا کیونکہ میں نے کبھی گاہ نہیں زندگی میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ گاہ دے میں لپس ہلا دے بہا بہا گرہ میں نظارہ جدو دی تصویر دا پیندائے پولے کھا میں نوں سوڑی سسی ہیر دا کرم نظارہ جدو دی تصویر دا جی سید نور صاحب پچھلے چالیس سال سے آپ کو ایسے دیکھ رہا ہوں آپ کی جوانی کا کیا راز ہے آپ کی جوانی کا اور میرے بڑاپے کا کیا راز ہے نہیں میری جوانی کا راز ہے وہ محبت ہے اور جوانوں اور حسینوں میں گھرے رہتے ہیں اور محبت بھی جو ہے انسان کو بہت چہرے کے حوالے سے سوچ کے حوالے سے بولنے کے حوالے سے آپ کو بہت مزہ دیتی ہے اور زندگی پتہ چلتا ہے کہ زندگی کیسے گزار یہ جس محبت کی بات کر رہے ہیں وہ صرف سائمہ بیگم کے ساتھ آپ کر رہے ہیں یا چلتے پھرتے سائمہ بیگم تو آخری محبت ہے واہ 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 اس کے آگے کچھ نہیں ہے واہ اگر آپ اس پہ کچھ شیئر کہتے تو میں سب سے زیادہ خوشی نا آپ کی یہ بات سنکے سائمہ بیگم کوئی ہوگی ہاہ تسلیمی ہاہ نہیں آخری محبت پہ ڈریکٹ تو نہیں مگر ایک اور طرح سے میں نے کہا تھا جو پتہ نہیں آپ انہیں سنا سکیں یا نہیں I don't know میں سنا دیتا ہوں کہ تم میری پہلی محبت تو نہیں ہو لیکن تم میری پہلی محبت تو نہیں ہو لیکن میں نے چاہا ہے تمہیں پہلی محبت کی طرح واہ 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 وہ شدت ہوتی نا پہلی محبت میں بہت شدت ہوتی ہے اور آخری محبت میں بھی شدت ہی ہوتی ہے اور بلکہ حدت کم اور شدت زیادہ ہوتی ہے شایدی یہ بتائیں یہ جو دونوں الفاظ کا آپ نے استعمال کیا یعنی کہ ان کے ساتھ محبت کیسے ہوتی ہے اور ان کے بغیر محبت کیسے ہوتی ہے ان دونوں محبتوں کو جو ان جذبوں کے ساتھ ہو اور ان جذبوں کی عدم موجودگی میں ہو کیسے آپ تولیں گے پہلی محبت تو انجانے میں ہوتی ہے آپ کو پتا نہیں ہوتا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ جذبہ ہے اس کو محبت کہتے ہیں اور آخری محبت ایک بہت ہی سمجھداری کے ساتھ اور بہت ایکسپیرینس کے ساتھ ہوتی ہے آخری محبت زیادہ سچی ہوتی ہے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں سچی تو دونوں ہوتی ہیں عمریں کم ہوتی ہیں دونوں کی پہلی کی کم ہوتی ہے دوسری کی آخری کی بیسے ہی کم ہوتی ہے پہلی محبت بھی اگر آدمی سچائی سے کرتا ہے تو پھر دوسری محبت کی طرف کیوں جاتا ہے دیکھیں سچائی سے نہیں کرتا انجانے میں کرتا ہے دیکھیں میں اپنی پہلی محبت کا اگر میں ذکر کروں تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ محبت ہے لیکن مجھے احساس اس وقت ہوا اس کا جب میں نے اس کو آگے کہا کہ میں جب تم سے دور جاتا ہوں جب تمہرے سامنے نہیں ہوتی ہو تو میں تمہاری کبھی محسوس کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں تمہارے پاس پھر بھاگا ہوں تو یہ کیا ہے کہتی یہ محبت ہے یہ ہم بات کر رہے ہیں رکھسانہ بھاوی نہیں یہ پہلی محبت کی بات کر رہا ہوں اچھا پہلی محبت کی بات کر رہا ہوں رکھسانہ تو میری ٹھیک پچاسویں ساٹھویں تھی محبتیں ہی کی ہیں چلے ہو سکتا آپ نے حضرہ مزاق بھی یہ بات کی ہو پچاسویں ساٹھویں مالی مگر یہ تو تیہ ہوا کہ اس سے پہلے نہیں سنجیدگی میں کی ہے سنجیدگی میں کی تو پھر اس میں کوئی کھوڑ تھا کوئی کمی تھی کوئی خلوص میں کمی تھی وہ کیوں ختم ہو گئی دیکھیں محبت وہ ہے جس کے پر نہیں باندے جا سکتے میرے پر نہ باندو مجھے اٹھنے دو محبت ہوں مجھے سفر کرنے دو نہیں لیکن اگر آپ تیس چالیس پچاس پرتبہ خلوص کے ساتھ جاتے ہیں محبت میں تو ایسا تو نہیں کہ آدمی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے نہیں خلوص تو رہتا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو بہت سارے مسائل آتے ہیں بہت ساری الجنے آتی ہیں بہت ساری سمجھداری آتی ہے کہ نہیں یہ میں غلط محبت کر رہا ہوں یہ محبت یہی تک ہے تو آپ دی اینڈ ہو جاتا ہے پھر یہ آجاتا ہے کہ یہ میں نے غلط انسان سے محبت کر لیا ہے پھر آپ کا سفر وہاں ختم ہو جائے لیکن آپ کا جذبہ سچا ہے جو کر رہا ہے لیکن شاہ جی اگر آپ نے محبت کی کسی سے اور آپ کو لگا کہ وہ غلط ہے سوائے اس کی بہت حینس قسم کی کوئی ایسی اس میں اس کے روئیے میں کچھ چیز نہ ہو بہت محبت تو آپ بھی سمجھتے کہ اسحار درگزر اور برداشت کا تقاضی کرتی ہے نہیں درگزر تو کیا جس نے محبت کی اس نے درگزر کیا پچاس ساٹھ مرتبہ ایر جنے لابد ہی ہو گئے اگران لینے کا نہیں ون سائیڈ بھی ہوتی ہے اچھا اچھا سائیڈ بھی ہوتی ہے آپ کسی کو چاہتے ہیں آپ کو اس کو نہیں خبر اچھا ٹھیکر اہم مکرم صاحب ہمارے بڑے اچھے ڈائریکٹر ایڈیٹر بھی تے وہ اُن کی دو شادیاں تھی وہ جب سوہ سٹوڈیو آتے تھے کبھی گریبان پھٹا وایا ہے ہم لوگ ان کو بڑا کہتے ہیں میں نے کہا استاد جی ہم استاد جی کہتے ہیں استاد آدمی تھے یہ کیا ہے اندہ پوتر ہے دو شادی ہیں تشاجی میں تو نگلد سان شادی کوئی شدہ جنیہ مرضی کالے آپ نے فرمایا کہ تکبیر پچاس ساٹھ محبتیں پھر رکسانہ بھا بھی اور آپ کا کہنا یہ ہے کہ سائمہ جی اب آخری محبت ہے ان سب کو اگر ہم ملا لیں تو کیا جو تصویر جذبوں کی شکل و شبہات کے حوالے سے وہ مکمل ہو جائے اب کوئی کمی کوئی تشنگی نہیں ابھی کوئی ہمیں اٹریکٹ نہیں کرتا جتنا مرضی کوئی آجائے تو پھر وہ جان بھائی کا شیر آپ کی نظر ہے داستان ختم ہونے والی ہے تو میری آخری محبت یہ لگتا ہے میری محبت پہ ہی انہوں نے کہا آخری عمر میں ہی کہہ جاتے ہیں آپ کے خیالات اس وقت ہیں یہ پندرہ بیس برس پہلے بھی تھے یا ان میں تبدیلی آئی ہے تبدیلی آئی ہے پہلے نہیں تھے پہلے فلرٹ کرتے تھے جس کو محبت کا نام دیتے ہیں سرکار کو فلرٹ تے نہیں لکھے نہیں کہا ہوگا کیونکہ انہوں نے بہت کیا سنایا نہیں شاہر جی کب سے جانتے ہیں میں آپ کو بتایا میں اٹیو بھائی پڑھتی اٹیو بھائی پڑھتے ہیں میں کوئی سنایا تھا پڑھے آجا ہوں آپ جیسے دوستوں سے دیکھ دیکھ کے پوچھ پوچھ کے آپ کے تجربات سے ہی بہت کچھ سیکھنے ہیں سرکار کو فلرٹ پہ کیا لکھا ہے آپ نے نہیں ہے ڈیریکٹ فلرٹ پہ تو نہیں مگر یہ محبت اس میں اتنا پیچیدہ پروسس ہے محبت انفیچویشن چاہنا پسند کرنا اپریشیئٹ کرنا اس اوبجیکٹ کے اتنے ریشے ہیں اتنے ریشوں سے مل کے یہ تصویر بنتی ہے کہ آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے ایکزیکٹ فگر تو مجھے یاد نہیں ہے مگر کم ہو بیش مجھے کہتا ہے نا کہ انسانی برین میں ہنڈرڈ بلینز کے قریب نیورونز ہوتے ہیں ایسی مجھے لگتا ہے کہ یہ جو محبت ہے محبتوں کے بھی ایسے ہی اربحہ شیڈز ہیں اربحہ اینگلز ہیں اربحہ رخ ہیں اربحہ اس کے رخ ہیں تو وہ تھا کہ تم میری پہلی محبت ہو مگر یہ سچ ہے تم میری پہلی محبت ہو مگر یہ سچ ہے تم سے پہلے بھی کئی لوگ مجھے اچھے لگے میرے کلو گلوانا سی تو زیاد آسون لے میرے کے پاک ہے کہ اپنی بلک بہت آلا بہت آلا آپ سے داد لینا مارے لیے بہت آسکر سے کب نہیں ہے بہت آلا بہت آلا بہت آلا نادی سٹے ویڈس سٹے ویڈس کہیں نہیں جائیے گا چھوڑے در فکر کے بعد واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ون اون لی سید نون صاحب آپ دیکھ رہے ہیں زبر در بہت آل بہت آل بہت آل بہت آل اگر خوش آمدید اور شاید سے ہمارا سیگمیٹ ہے اس کا نام ہے کتھارسز شاید کوئی رگریٹ زندگی پر ماں جلدی مر گئی کیا عمر تھی آپ کی گیارہ سال گیارہ سال پادر آگے پندرہ سولہ سال کی دوروں دنیا سے چلے گئے اور ان کے بعد پھر زندگی نے سکھایا اچھا شاہی جی میں نے آج تک کبھی اس کا فالو اپ کوئیسن کسی گیس سے نہیں کیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سکولرز نہیں تھے ان میں یا وہ نہیں تھے مگر آپ چونکہ انسانی احساسات اور جذبات اور جو مختلف رشتے ہیں ان رشتوں کی محبتوں کو وسال کو اور جدائیوں کو سلو سکرین پہ لانے کے ماہر ہیں میں اس لئے آپ سے سوال کروں اب آپ کی عمر تقریباً سبھی جانتے ہیں میں اس لئے بات کر رہا ہوں 70 کے قریب ہے نا 73 ماشاءاللہ ماشاءاللہ صحت دے آپ کو سلامتی رکھے یہ آدمی ستر پلس ہو جاتا ہے یعنی کہ اور والد کو والدہ کو گزرے ہوئے 56-55 برس 50 برس سے زیادہ گزر جاتے ہیں کیا وجہ ہے کہ جس سے بھی پوچھو وہ ان رشتوں کو بھول نہیں پاتا چاہے 60 برس بھی ہو گئے ہوں ایسا کیا ہے ان رشتوں میں ان رشتوں کا ناتا جو ہے وہ آپ کی یہاں دل سے زیادہ دماغ کے ساتھ وہ دماغ بھولتا نہیں ہے وہ جو ان کے ساتھ جو جکڑ بند ہے وہ بھولتا نہیں ہے وہ مسین ہے جب آپ کا بچہ آپ کی اولاد آپ کو پیار کر رہے ہوتی ہے تو آپ کو اس پیار سے زیادہ اپنا پیار یاد آ رہا ہوتا ہے کہ کاش میں بھی اس طرح کر سکتا میں بھی اپنے ماں باپ کی کوئی خدمت کر سکتا میں بھی اس کے لیے باہر جاتا تو کچھ لے کے آتا ماں کو دیتا فادر کو میں بھی وہ قسم پرسی میں ہی چلے گئے وہ پریشانیوں میں ہی چلے گئے کوئی گلڈ شاہ جی زندگی میں ایسی بات جو ملامت کرتی رہتی ہو زمین کی یاد یہ غلطی ہو گئی تھی ایک ہے میرے فادر کو وہ تھوڑا سا بیمار تھے اور بیماری ان کی یہ تھی کہ پیارلائز تھے تو میں کہیں جا رہا تھا میں نے ان کو کہا کہ سردی بہت زیادہ ہے تو میں یہ ہیٹر لگا جاتا ہوں تاکہ آپ کو گرمی ہدت ملتی رہے انہوں نے کہا ٹھیک کم بول پاتے تھے تو ایسے بہتے ہوئے تو یہاں میں نے ہیٹر رکھ دیا اس وقت مجھے احساس نہیں ہو چودہ پندر بس کے تو تھے آپ بتا رہے ہیں نہیں احساس کہ میں غلطی کر رہا ہوں میں نے کہا عمر بھی چھوٹی تھی میں چلا گیا اور مجھے تھوڑی دیر ہو گئی لیکن اس کے بیچ میں وہ جو ہدت تھی وہ کونسٹنٹلی پڑتی رہی ایک ہی جگہ پڑتی رہا تو وہ چیختے رہے کوئی تھا نہیں گھر میں اور مجھے میں وہ تکلیف محسوس کرتا ہوں میں جب آیا تو ان کی وہ ٹانگ جو ہے تھوڑا سا گولت جو ہے خاصیت تک اور بڑا علاج کیا اس کا وہ نہیں ہو پایا اور اسی میں ان کی ڈیٹ ہوئی یہ جو ہے میں نے تو آپ نے طرف سے محبت کا اور خیال کا یہ سوچتا ہوں کہ میرے والد کو تکلیف نہ ہو مگر اس کا نتیجہ تو اللہ کی پاس ہوتا ہے چیز ہوتا ہے کیونکہ وہ فالج تھا نا وہ ہٹا نہیں سکے ہٹا میں سمجھ گیا مگر وہ احساس کے وہ اکیلے تھے اور آپ نہیں تھے اس وقت وہ تکلیف دیتا ہے یہ مجھے نہیں بولتا یہ تکلیف انسان کو بہت کچھ سکھاتی ہے اگر تکلیفیں نہ آئیں تو آپ انسان انسان نہیں بن سکتا انسان بنتا ہی اس وقت ہے جب تکلیفیں آتی ہیں تب اس کو دوسرے کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے صحیح کہہ رہا ہے بالکل صحیح کہہ ادھر میں سکیلس ہو جاتا ہے آدمی ونہ کیوں اس کو کیا بتا بالکل درست کہہ رہا ہے فیوریٹ میموری فرس لف اچھا اس کا ویسے کبھی تذکرہ نہیں ہوا کرنا بھی نہیں ہے کوئی اشارہ کیونے ہیں جہاں میں ٹویشن پڑھنے جاتا تھا وہ جو میری ٹیچر تھی اچھا وہ بہت اچھی لگتی اس کو نہیں بتا مجھے بتا تو یہ جو ایڈیویس کمپلیکس ٹائپ کی کا محبت ہوتی اس پہ کبھی آپ نے کچھ بنایا میں نے یہ لکھی ہوئی ہے فرم فرس لف کے نام اچھا اسو لکھی کیونکہ نظر اسلام صاحب نے تو ایک بنائی تھی نا اس پہ نہیں ابھی نہیں وہ بھی میں نے لکھی تھی اچھا آپ ہی نے لکھی تھی تو کہیں اس وقت آپ کے شعور میں تھی ہاں تھی لیکن چونکہ اس میں بہت کمیاں رہ گی تو پھر میں نے اس کو لکھا اور سائمہ کو بہت پسند ہے وہ سکرپٹ اور وہ بنائیں گے انشاءاللہ جہاں بھی موقع ملا تو اس کو میں بنا ہوں گا اور سب سے تکلیف دے یاد رقصانہ کی دیت رقصانہ بابی گئے دا اور بچے بہت چھوٹے تھے اور بچے گرون اپ ہو رہے تھے پڑھ رہے تھے ان کی شادیاں کیونکہ جتنا بھی کیا تھا بچوں کے ساتھ رقصانہ نے کیا ان کی پڑھائی ان کا لجانہ میں تو اپنے مگت تھا اپنے کام میں ہر وقت راؤن ڈی کلوک میں نے کام کیا چالیس چالیس فلمیں شاہ جی میں نے ایک وقت میں لکھی ہیں چالیس چالیس فلم میں دکھ اس دکھ تھوڑا سا کم کہاں ہوتا ہے جہاں میرے بچے آکے سٹل ہو جاتے ہیں میری بڑی بیٹی کی شادی ہو گئی وہ بہت خوش پڑھ لگ گئی بہت اس سے چھوٹی بیٹی کی شادی ہو گئی وہ بہت خوش اس سے چھوٹی کی شادی ہو گئی وہ بہت خوش تو یہی ایک میرے لیے دیکھیں شادیل بھی ماشاءاللہ شادیل بھی ابھی ہوئے اور پھر یہ ہے کہ چونکہ سامنے کی بات ہے اس لئے سامہ صاحبہ سے بھی اس کا تعلق بہت اچھا ہے بہت اچھا شکر ہے کہ باپ کے ایک بھوڑا ساک پیس اور سٹل ہے یہ بہت اچھا ہوا یہ میری بڑی بیٹی کی ایفرٹ ہے سب سے زیادہ نفرت بھی اس نے کی تھی سامہ سے اور سب سے پہلے محبت بھی اسی نے کی اس نے بہنوں کو سمجھایا کہ دیکھو جو عورت ہمارے باپ کو سنبھال رہی ہے تو کتنی احترام کے قابل ہیں تو یہ ایک انورشن ہے اس کی طرف سے اب ساری بیٹیاں ان کے لیے توفیل آتی ہیں سامہ کے لیے سامہ ان کے لیے سوچتی ہے شازل جو ہے اپنی ہر خواہش ادھر سے پوری کرتا ہے ہر اپنی دل کی بات ان سے کرتا ہے اور اسی بات نے مجھے بہت پرسکون کر دیا ہاں میں محسوس کرتا ہوں کہ بہت پرسکون کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی رکھے آپ کی زندگی میں کامیابیاں تو بہت ہیں اللہ تعالیٰ سکون بھی اور زیادہ اس میں اضافہ عطا فرمائے ہیپیسٹ مومنٹ زندگی کا سوسائیٹیکل کا ہیٹ ہونا میرا کریئر نے پہلی فلم آتی میں سیڈیو پر بیٹھا ہوا تھا سینما کی جب فلم چل رہی تھی فرس جو اور جب کلاپ ہو رہی تھی تو میں رو رہا تھا آپ کی از رائٹر پہلی فلم سنگیتہ صاحبہ کی از ڈریکٹر پہلی فلم کوئی ایسا خواب کوئی ایسی چیز جو اب کچھ بھی ہو جائے پورا نہیں ہو سکتا سب کچھ ہے مگر اس کی عمر ہی نکل گئی نہیں عمر تو نہیں نکلی لیکن خواب ضرور ہے میں بہت کمی محسوس کرتا ہوں پاکستانی بچوں کے لیے فلم میں شازل چھوٹا تھا آج سے کوئی سات آٹھ سال پہلے جب اس نے فلمیں دیکھنا شروع کی وہ جب دیکھنا شروع کی اس نے فلمیں تو مجھے کہتا ہے یہ کیا آپ چونیاں بناتے ہیں بینڈو فلمیں آپ سپر مین بنائیں سپائیڈر مین بنائیں پیٹ مین بنائیں اس قسم کی فلم سپر ہیروز ہیں ہاں سپر ہیروز کومکس ہیں تو میں نے کہا بنائیں گے بٹا لیکن یہ بات مجھے یہاں لگ گئی اور میں اب تک سوچ رہا ہوں کہ مجھے آپ نے پاکستان کے کسی ایسے بچے پہ فلم بنانی چاہیے جو ہمارا سپر مین ہو اور یہاں کا ہیرو ہو یہاں کا ہیرو ہو اور وہ ہیرو بنے اور وہ موڈل ہو وہ آئیڈیل ہو بچوں کے لیے تو یہ میرا ایک ہے زندگی قائم یہ میں نے کرنا چاہیے یہ خواب جو ہے شاہر جی ابتدا میں جب آدمی سٹرگل کے دور میں ہوتا ہے کوئی ایسی بات آپ کو یاد آتی ہو کبھی کسی نے کی ہو بچ من ہوگی کہ جب اوہو اب ڈیریکٹر بنیں گے اوہو اب ڈیریکٹر بننے چلیں کوئی بھی ایسی بات یہ تو اس بات نے تو میری زندگی بدل اس بات نے جواب بات کر سوسائیٹیکل جام میں نے لکھی تو حسن تارک صاحب کی فلم بن رہی تھی ایک گناہ اور سحی تو کسی نے ان کو کہہ دیا کہ سید نور نے آپ کے ایک گناہ اور سحی کی کہانی چوری کر کے سنگیتہ کو لے دی اچھا مجھے پتا بھی نہیں کہ کیا ہے میں آرہ تھا تارک صاحب آ رہے تھے مجھے مجھے روک لیا ہے ادھر آو تم سلمان یہ تم اسسسٹنٹ ہو تم فلم لکھ رہے ہو یہ سنگیتہ کی سوسائیٹیکل میں نے کہا جی فلانے تینگڑے ہو تم نے چوری کر دی اتنی گاریاں میں تھر تھر کام رہا میں رو رہا ہوں سیف صاحب آگے سیف ادھی سیف صاحب وہ تارک کیا ہے وہ اسداد تھے ان کے تارک پغل ہوگی ہے کیا ہے کون ہے مونڈا وہ کیا تھا اس نے فلانے فلانے نے دیکھے اٹھا کے ان کو دے دیا اور انہوں نے بھی فلانے فلانے بنانی شروع کر دیا پھر میدل ہی بننے دوں گا تارک صاحب شورٹ ٹیمپرڈ آج بھی تھے بہت بڑے ڈائریکٹر تھے لیکن شورٹ ٹیمپرڈ تھے ان کو ترس آیا سیف صاحب کو ان کا بیٹھا کوئی بات نہیں تم کلا ہو یہ در آغا صاحب کے کمرے مجھے بتاؤ کہ سوسائیٹیکل کی کیا کہانی میں پھر بات کرتا ہوں تارک سے تارک تم چھوڑ دو جاؤ نیکس دے میں گیا سیف صاحب بیٹھے ہوئے تھے میں نے ان کو سنایا میں نے کہا یہ کہانی ہے میں نے مسکرائے انہوں نے اسی وقت فون کیا حسن تارک صاحب لینڈ لائن سے اور نہیں تارک کوئی بھی نہیں یار تارک سے نے غلط کیا ہے بات آئی ہوئی ہوئی جس دن سوسائیٹیکل ریلیز ہوتی ہے اسی دن تارک صاحب کی اولاد فلم ریلیز ہوتی ہے اولاد واس ڈیٹ فلاف اور سوسائیٹیکل ہیٹ تھی یہ نہیں کہ مجھے انہوں نے گالیاں دی تو ان کا کوئی ڈیکلائن شروع ہو گیا نہیں اس کے بعد ان کی فلمیں نہیں چلیں رانی بیغم سے بھی یہ لائنگی ہو گئی یہ سارا کچھ ہو گیا اور ان کے پاس کوئی فلم نہیں تھی اور میرا عروش تھا میں بے پناہ فلمیں لکھ رہا تھا تو آغا جیئے گل سامنے ان کو بلایا کہ میں میری فلم بناو آپ لیکن میری ایک شرط ہے رائٹر جو ہے وہ سید نورو کا وہ لڑکا انہوں نے کہا ہاں ہاں کوئی بات نہیں میرا ٹائم انہیں نے آغا جی نے فکس کر دیا میں گیا اسلام علیکم واج سنو آو بھی کیا آلین ٹیک میں نے کہا جی دو تین آئیڈیاز میں سنا دیتا ہوں میں نے پیلا آئیڈیا سنایا ان کو کہتے ہیں بہت اچھا ہے میں نے کہا دوسرا کہتے ہیں نہیں یہ اچھا ہے اور یہ بنا ہوگا ہے فلم بننا شروع ہوگی میں نے لکھ دی فلم لگی اور ہٹ ہو گئی اور نام کیا تھا سنگ دل سنگ دل ایک طرح سے حسن تاریخ صاحب کا بھی کمبیک ہوا کمبیک اور آٹھ دن بعد مر گئے تھے وہ اچھا آپ مزی کی جو بات بتانا چاہتے ہیں ہٹ ہوگی میں سنوہ سے نکلا میں ملوں جا کے تاریخ صاحب سے بیچ بے بڑی محبت ہوگی ہے ہاں وہ ختم ہوگیا ماملہ میں گیا پوری انڈسٹری بیٹھے بھی تھی تاریخ صاحب کے گھر میں تو مجھے دیکھ کے وہ اپنی جگہ سے اٹھے ہیں اوہ میرا رائٹر آگیا بھی اہاہ اہاہ اگین بیپنگ رو پڑے آپ یا ان کو یاد تھا نہیں تھا کیا تھا لیکن مجھے یاد تھا وَطُعِذُّ وَمَنْتَشَاهُ وَطُعِذُّ وَمَنْتَشَاهُ یہ جو انڈسٹری کے ایسے یہ جو تکلیفیں ہیں یہ آپ کو بہت مضبوط کرتی ہیں اگر مضبوط بننا ہو تو لیکن نو صاحب میں چونکہ انڈسٹری میں تو اس طرح سے کام نہیں کیا مگر جتنی ہمارے پاس ماتے ہیں آپ نے کبھی آپ سے منصوب نہیں کہ کبھی آپ نے کسی کو گالی دیو جھلکاؤ ہے نا کبھی کوئی ایسا ہو نہیں میں کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتا تو دیکھنا اب آپ کی تجربے سے بھی یہ ہوا کہ لوگوں سے اختلاف کہ اس میں بھی جونئر ہوئے ہیں تو تھوڑا سا پیار سے بات کرنی چاہیے تکلیف نہیں دینی چاہیے کونسا ایسا لمحہ کونسا ایسا تعریف کا انداز خاص طور پر تعریف کا انداز کسی نے ایسے انداز سے اپریشیٹ کیا ہو جو نہال کر دیا ہو کونی ایچیومنٹس ہیں آپ کی اتنے ہٹس ہیں مگر یارو جیویں انہیں تعریف کیتی سنائج کسی نے نہیں کیتی اچھا ایک چھوٹا سا ہے ندیم صاحب کا ندیم بیک صاحب کا ہمارے گریکٹر وہ مجھے جب لائف ٹائم ایچیومنٹ ایوارڈ ملا وہ لکس کا انہوں نے ان سے کہا کہ بھی آپ نے آکے سید نور کے تارے میں بولنا ہے تو میں لئے یہ بڑی اونر کی بات تھی وہ سٹیج پہ آئے لیکن انہوں نے جو بات کی وہ بڑی مزے کی تھی کہتا ہے یہ کاغذ مجھے پکڑا دیا ہے اے نور کے بارے میں میں اس کاغذ سے بہت زیادہ اس کو جانتا ہوں جب وہ اسسسٹنٹ تھا تب میں ہیرو تھا اس کی فلم کا جب وہ رائٹر بنا اس نے میرے لئے فلمیں لکھی دہلیز لکھی لازوال لکھی فلمیں گنائی نہراز لکھی کندن لکھی سنگ دل لکھی دہلیز و لازوال کیا فلمیں تھی بھئی واہ واہ کیا فلمیں تھی جب یہ دریکٹر ہوا ہے تو تب میں نے اس کی فلموں میں کام کیا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کی اور میری شکل ملتی ہے ہم بھائی لگتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم بھائی بھی لگتے ہیں اور شکلے بھی ملتی ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں بھرا بھتا ہال میں آپ کو بتاؤں کہ اس شکل کا فائدہ جتنا اس نے اٹھایا میں نے نہیں اٹھایا شکل اشار جی آپ سے جب بھی ملیں بہت لطفاتا ہے کنیل سیشن کا گفتگو کا بات کرنے کا اور کچھ نے کچھ نیا سیکھنے کو سننے کو سمجھنے کو ملتا ہے تینکیو فر کمی آنر ناظرین یہ تھا آج کا زبردست اور اپنے فیڈبیک سے میں آگاہ کیجئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی